مزید ریسرچ ہوئی ہے عیسائیت میں یا مغرب میں اس کی لیٹس ریسرچ سے فائدہ اٹھائیں اور لیٹس کتابوں کے حوالے لکھیں تو انہوں نے بس اسی پہ تقیہ کیا تو وہی محول سارا چلتا آرہا ہے اب ہوا کیا ہے کہ وہ جو کلچر چلتا آرہا تھا چودہ سو سال کا اور پھر مولانا رحمت اللہ کرانوی کی کتابوں میں جو ایک تلخی تھی تیزی تھی حملہ تھا کیونکہ ادھر سے عیسائی مشنری بھی ویسی رویہ اختیار کیا ہوئے تھے انہوں نے سمجھا کہ اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ جو رویہ یا جو طرز تحریر مولانا رحمت اللہ کرانوی کا ہے شاید یہ بھی فرائض اسلام میں شامل ہے تو انہوں نے آج کی کتابوں میں وہی طرز تحریر شامل رکھا ہے یعنی جب تک آپ تھوڑا سا تلخی سے بات نہ کریں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید آپ پکے مسلمان بھی نہیں ہیں وہی بات جو آج پیار سے کرنے چاہیے تھی ہم اٹھارہ سو ستاون کے محول کو ذہن میں رکھ کر اسی انداز سے بات کر رہے ہیں اگر ہمیں آج کوئی مسیحی نظر آ جائے کوئی کرشن نظر آ جائے تو ہم اس کو پادری فنڈر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں سائیکلوجیکلی اور اس کو پادری فنڈر سمجھ کے خود مولانا رحمت اللہ کرانوی بن جاتے ہیں یعنی ہم نے اقائد کی تبلیغ کرنی تھی مگر اقائد کی تبلیغ میں جو حالات اور واقعات کے تناظر میں ہمارے روئیے بدلتے ہیں ہم نے ان روئیوں کو بھی عقیدے کا درجہ دے دیا یہ بنیادی خرابی ہے آج کل کے لٹریشر میں اس کی میں آپ کو چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں کہ کس طرح سے بعض وقت ہمارے روئیے یا ہمارا انٹرنل اگریشن اگر امریکہ نے عراق پہ حملہ کر دیا ہمیں غصہ ہے تو ہم نے اپنے غصے کو بھی شری مقام دینے کی کوشش کی ہے جو کہ اسلامی عقیدے یا اس کا حصہ نہیں تھا بیسکلی میں ابھی کر کے رہا ہوں میں آپ کو تین چیزیں بتا دوں گا مقالمہ بین المزاہب میں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی جہالت کیا ہوتی ہے نمبر ایک بات پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لبرل انتہا پسندی اور جہالت کیا ہوتی ہے اور پھر انٹ پہ آپ کو بتا دوں گا دونوں ایکسٹریمز کو سٹیڈی کروا کر کہ مقالمہ بین المزاہب ہے کیا آپ سمجھے یہ جو آپ کو ہنسٹوریکل تھوڑا سا انیلیسز دیا ہے یہ آپ کو اس لئے دیا ہے تاکہ آپ کو آج کی مذہبی انتہا پسندی کی وجہات سمجھ میں آ جائے اب ہم کیسٹریڈیز میں آپ کو دیتا ہوں یہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے سلیبی دہشتگردی اور عالم اسلام یہ مولانا سمیلحق نے لکھی ہے یہ اٹک میں جو ان کا ہے سکول اس کا ٹائٹل کیا ہے سلیبی دہشتگردی اور عالم اسلام اس کے ٹائٹل میں آپ یہ بتائیے کیا خرابی ہیں سلیبی کو دہشتگردی کہہ دیا اور بتائیں گے اور کیا ایک تو نکتہ نظر یہ ہو گیا سلیبی دہشتگردی اور عالم اسلام اس کے ٹائٹل میں کیا پرابلم ہے ہم لوگ ان کی دہشتگردی کا شکار ہے ہم لوگ ان کی دہشتگردی کا شکار ہے بولے آپ بھی کوئی جواب غلط نہیں ہوتا مختلف ہوتے ہیں سیدھا سیدھا پوائنٹ آٹ کیا جا رہا ہے عیسائیوں کو پوائنٹ آٹ کیا جا رہا ہے کیا دہشتگرد ہے آپ بتائیے اور خواتین میں سے تقابلہ کیا ہی نہیں جا رہا بلکہ فیصلہ پہلے ہی سنایا جا رہا ہے تقابلہ نہیں کیا فیصلہ پہلے ہی سنایا جا رہا ہے اور اگر کوئی مغرب میں بم بلاس کر دے اور جو بم بلاس جس نے کیا ہے وہ مسلمان نکل آئے تو مغرب والے کیا کہتے ہیں کہ اسلام مسلمان دہشتگرد ہوتے ہیں اور اسلام دہشتگردی کا مذہب ایسی کہتے ہیں نا ہمارا جواب کیا ہوتا ہے ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر بم بلاس کرنے والا مذہبن مسلمان نکل آیا ہے تو اس کی اسلام نے کہاں اجازت دی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دہشتگردی کو اسلام سے نہ لنک کریں کیونکہ دہشتگردی کا مذہب کوئی نہیں ہوتا ایسی ہے نا دہشت گردی دہشت گردی ہوتی ہے اگر کوئی دہشت گردی کرنے والا ہے مذہبن کسی مذہب کا پیروکار ہے تو اس کا اس کے عمل کا بلیم آپ اس کے مذہب کو تو نہیں دیں گے ایسی تو جو لوجک ادھر سے آتی ہے اور اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں وہی لوجک ہم کیوں اڈاپٹ کر رہا ہے اگر دہشت گردی صلیبی ہو سکتی ہے تو دہشت گردی اسلامی بھی ہو سکتی سمجھ آئے آپ مگر جب یہ لکھنے والے بہت بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ بھی ہوں پیروکار بھی ہوں تو ان کی بات کو اسلامی ہی سمجھیں گے نا لوگ میں آپ کو صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ بعض کا ضروری نہیں اسلام وہی سے سمجھ آئے جو معاشرے میں سب سے زیادہ مشہور ہے ہو سکتا ہے خرابی بھی وہی سے آ رہی ہے تو آپ نے اور میں نے اسلام کہاں سے لے نا ان سے نہیں قرآن و سنت سے ہم اہلِ مغرب کی بات کو بھی قرآن و سنت پر اپلائے کر کے فیصلہ کریں گے اور اگر اپنا کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو بھی قرآن و سنت پر اپلائے کریں گے یوٹیوب پہ جائیں گے تو اس کتاب پہ میرے اور بھی بہت زیادہ لمبا تفسر ہے مگر اس کو میں شورٹ کر رہا ہوں میں صرف ٹائٹل تک رہ رہا ہوں اندر کے علیکہ وہ اس پہ نہیں جا رہا بھی ٹھیک ہے نا تو ایک تو یہ ہے اسلام بھی اپروف نہیں کرتا مگر ہم اسی جب ہم خود بات کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے جب وہ ہی بات دوسرے کریں تو وہ غلط ہو جاتی ہے اسی طرح ایک اور کتاب ہے عیسائیت تجزیہ مطالعہ یہ پروفیسر ساجد میر کی لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دارو الاسلام پبلیکیشنز میں چاہتی ہے یہ سب سے پہلے عربی زبان میں لکھی گئی تھی اور دارو الاسلام پبلیکیشنز کون ہے یہ سعودی عرب کا آفیشلی اپروف پبلیکیشن ہے یعنی یہ صرف وہی کتابیں چھاپتے ہیں جو ان کے مسئلہ کے مطابق تو یہ جماعت اہل ادیس پاکستان کے صدر ہیں اب چونکہ مسئلہ یہ بھی وہاں بھی ہیں تو دارو الاسلام پبلیکیشن چونکہ سعودی عرب کا آفیشلی پبلیشر ہے تو انہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے اور یہ پوری دنیا میں مارکٹ ہو رہی ہے یہ عربی میں لکھی گئی تھی پھر اردو میں پاکستان میں ہے پھر انگلیش میں بھی ہیں پھر فرنچ میں بھی ہیں یہ بڑی دلچسپ میں آپ کو اس کی سٹوری بتاتا ہوں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ غیر اسلامی چیزیں اسلام کے نام پر کس طرح سے پرموٹ کی جارہی ہیں سٹورنٹس کے لئے امپورٹنٹ ہے پروفیسر ساجد میر کہتے ہیں اس کتاب کے انٹرڈکشن میں کہ یہ بیسکلی علامہ احسان الہی زہیر اور انہوں نے مل کے اس کا پروجیکٹ کا افتتا کیا تھا بعد میں علامہ احسان الہی زہیر مرہوم وفات پا گئے تو انہوں نے اکیلے اس کام کو آگے جاری رکھا کہتے ہیں یہ کتاب میں نے پچیس سال میں لکھی اور پچیس سال میں یہ امریکہ ایفریقہ ایشیا ہر ملک کی تقریبا ہر بہترین لائبریڈی کا وزٹ کیا ہے اور پوری دنیا کی بہترین لائبریڈی کا نچوڑ جو ہے ریسرچ کا وہ اس کتاب میں جمع کر دیا اس کتاب کے ہیں پانچ سو صفحے پچیس سال ریسرچ کی اور ان پچیس سالوں کو پانچ سو صفحے میں بند کر دیا اور اس کا جو خاتمہ ہے آخری یعنی پانچ سو پچیس سال کا نچوڑ پانچ سو صفحے میں اور پانچ سو صفحے کا نچوڑ آخری پانچ صفحوں میں اور آخری پانچ صفحوں میں نچوڑ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے پوری کتاب میں مختلف حیسائی پادریوں کی بدعمالیوں کا ذکر کیا کہ فلان بشپ تھا اس نے بچے کے ساتھ یہ زیادتی کی فلان پادری تھا اس نے چرچ کے نام پر یہ فراڈ کیا یعنی عالمی حیسائیت کے اندر مختلف کرپ لوگوں کے نامہ عمال کو یا ان کی کارناموں کو لے کر اس کتاب میں ذکر کر کے بند کر دیا اور آخری پانچ صفحوں میں کنکلوڈ یہ کیا ہے چونکہ یہ لوگ ان کی کرپشن کرپ حیسائی یہ چونکہ مسیحیت میں ہیں اس وجہ سے یہ ثابت ہوا کہ حیسائیت خراب مذہب ہے یعنی ابھی تو میں زبانی دکھا رہا ہوں ہمارا پلان تھا کہ ملٹی میٹر پر دکھائیں مگر انشاءاللہ پھر کبھی صحیح ابھی یہ آپ خود پڑھیں کتاب اور میری ان باتوں کی تصدیق کر لیں ہم شور کہ آپ کے لائبری میں بھی ہوگی ہے یہ ایزلی اویلیبل ہے لوجک کیا ہے پچیس سالوں میں کیا ڈیزائن کی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کرپٹ پادریوں کو دکھایا اور کرپٹ پادریوں کو دکھانے کے بعد یہ کہا کہ یہ دیکھیں ان کے مذہب کے کرپٹ پادری ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ عیسائیت بھی غلط مذہب ہے تو لوجک کیا انہوں نے ڈیزائن کی کہ کسی مذہب میں اگر برے لوگ پائے جائیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مذہب بھی اوپر ہے ٹھیک ہے اب میرا سوال یہ ہے کیا اسلام میں برے لوگ نہیں کیا اسلام میں جالی پیر فقیر نہیں تو اگر ان کی لوجک کو اسلامی سمجھ لیں تو اس سے تو اسلام بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے پچیس سال میں کیا انہوں نے ڈھونڈا ہے ٹھیک ہے اور خاص طور پر جب وہ کسی ملک کے فینانشل فنڈ سے پوری دنیا میں ایک مارکٹ ہو رہی ہو کتاب تو جو چیز شرن غیر اسلامی ہے اس کو اسلام بنا کے پوری دنیا میں پیش کر رہے ہیں یہ ہے مذہب انتہا پسندی اس کو آپ جہالت بھی کہہ سکتا ہے خود قرآن پاک کی آیات سورہ بکرہ کی دو سو چار سے دو سو چھے تک نوٹ کر لیں یہ خود پڑھئے گا سورہ بکرہ کی آیت ہے دو سو چار سے لے کے دو سو چھے تک خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرا نام لے گئے مگر زمین میں فتن اور فساد پیدا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ مسجد میں جمع ہوں گے نمازیں پڑھیں گے مگر ان میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اسلام کے ماننے والوں میں ایسے مسلمان بھی ہوں گے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اپنی بادہ مالی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتن اور فسادی مسلمانوں کی پہلے سے خبر دے دی تھی لوجک یہ ہے جو انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مذہب میں برے لوگ پائے جائیں تو اس سے اس مذہب کا برا ہونا ثابت ہوتا ہے درست لوجک یہ ہوگی کہ اگر آپ نے کسی مذہب کو جج کرنا ہے خواہ وہ اسلام ہے یسائیت ہے یا یہودیت ہے تو آپ اس مذہب کو اس مذہب کی الہامی کتاب اور تعلیمات کی بنیاد پر جج کریں گے اگر کوئی یسائی کسی فتنہ پرور مولوی کو دیکھ کر کہتا کہ دیکھیں یہ اسلام ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کے عامال ہیں اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو آئیے آپ قرآن اور سنت کی سٹیڈی کریں قرآن اور سنت کی سٹیڈی کی بیسس پر ڈیسائیڈ کریں کہ اسلام کیا ہے اچھے برے لوگ تو ہر مذہب اور مسلک میں ماننے والے ہوتے ہیں جس طرح کوئی برا پاکستانی پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکتا اسی طرح کوئی برا مسلمان اسلام کی نمائندگی بھی نہیں کر سکتا برا آدمی اپنے عامال کی نمائندگی کرتا ہے اپنی شخصیت اور طبیعت کی نمائندگی کرتا ہے مگر وہ جس مذہب کے اوپر ہو اس کی نمائندگی نہیں کرتا یہ سمجھ آگی کلیر اسی طرح ایک اور دلچسپ کتاب ہے یہ میں آپ کو وہ لٹریشر بتا رہا ہوں کہ جن کو عام طور پر پڑھ کے پڑھا کے مقالمہ بین المذہب کی بات کی جاتی ہے تو جب آپ کی بنیاد ہی غلط ہے تو آپ آگے رشتے بھی غلط ہی ڈیولپ کریں گے یہ ایک اور کتاب ہے آہا یہ ہماریں گو ہماریں گو یہ ہمارے تھے یہ ہمارے تھے یہ ہمارے تھے اب سے سٹارٹ کریں یہ ایک اور کتاب ہے پادمیوں کے کرتود یہ محمد مطین خالی صاحب کی لکھی ہوئی ہے لاہور سے چپی ہوئی ہے اس پہ کیا دیکھتے ہیں آپ انوان کیا ہے اچھا یہاں پہ ایک پوپ صاحب کی تصویر ہے انہوں نے سر پگڑا ویشا ہے سر میں درد ہے مگر وہ امپریشن یہ ہے کہ جیسے اپنے کرتود سے شرمندائیں ہو اور سائٹ پہ سلیپ کا نشان ہے اب اگر میں اس کا ٹائٹل چینج کر دوں ٹائٹل میں یہاں کسی مولوی صاحب کو لگا دوں جنہوں نے سر پکڑا ہو سلیپ کے جگہ تصویر لگا دوں اور یہاں لکھ دوں مولویوں کے کرتود تو حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ کیا یہ غلط ہوگا کرتود والے مولوی ہیں یا نہیں ہمارے ہیں تو اگر کرتود والے مولویوں کے ہونے سے اسلام غلط ثابت نہیں ہوتا تو کرتود والے پادری ہونے سے حیثائیت غلط کہاں سے ثابت ہوگی یہ تو میں نے ٹائٹل بتایا اگر میں آپ کو اس کے چپٹرز کے عنوان بتاؤں تو اس میں بڑے دلچسپ ہیں ایک چپٹر کا عنوان ہے حرامی کون پھر ایک چپٹر کا عنوان ہے رنگیلے پادریوں کے جنسی کرتود تو بس پادری کی جگہ لفظ مولوی لگاتے جائیں تو ساری کتاب اسلام کے اگینسٹ ہو جائے گی اب ان کتابوں میں ایک اور دلچسپ چیز ہے let's say میں چاہتا ہوں میری نئی منون نمانی صاحب سے دوستی ہو جائے ہم باقف نہیں آپس میں ایک ہی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں میری ان سے دوستی ہو جائے تو جب دوستی بھی میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نون مسلم ہیں مسلمان ہو تو میں چاہتا ہوں اپنی دوستی کے ذریعے پہلے میں ان کو قریب لاؤں اور اس کے بعد ان کو اپنے اسلام کی تبلیغ کروں تاکہ یہ میرے مذہب کی طرف قائل ہوں اچھا طریقہ کیا ہوگا کھانے پر بلائیں اور اگر میں ان کو بلاؤں اور ان سے گفتگو کیپ تدا کروں اس پوائنٹ او بیو سے کہ میں ان کو دوست بناوں اور ان کو بلاؤں اسلام دعا کر کے بتاؤں کہ سر آپ کے والدین میں بڑا نقص ہے آپ کے والد اس طرح کے ہیں اور آپ کی والدہ اس طرح کی ہیں تو آپ توقع کرتے ہیں یا میرے ساتھ دوستی کریں گے تو جب آپ اسلام کے حق میں دوسرے مذہب کے متعلق کتابیں لکھتے ہیں اور آپ ان کے بزرگان دین کو گالیاں دیں تو وہ کیا توقع رکھتے ہیں وہ آپ سے محبت کریں گے اور آپ سے مذہب سے محبت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دیں تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے تو جب آپ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر اس کو اس بات پر اکسائیں گے کہ وہ جواباً آپ کے ماں باپ کو گالی دے تو آپ کے ماں باپ کو جو گالی نکلی ہے وہ اس کے ذمہ در آپ ہیں وہ نہیں تو جب وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں گے یا بدکلامی کریں گے تو اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ ہم بھی ہیں اب آپ کو سمجھ آئیں کہ اصل اسلام کیا اور مارکٹ میں کیا آویلیبل ہے یہ جن لوگوں کو گالی دینے کا شوق ہوتا ہے وہ ایسی کتابیں پڑھ کے اپنے جذبہ اندر کے انسان کو تسکین دینے کے لیے ایسی کتابیں پڑھتے ہیں یعنی بدتمیزی اور بدتہذیبی آج کل دینی غیرت کے نام پر مارکٹ میں آویلیبل ہے اس لیے جب آپ اسلام کی تبلیغ کے اوپر بات کریں یا کام کریں یا اپنے اکیڈمی کے حوالے سے فیکلٹی کے حوالے سے کتابیں جمع کریں تو آپ اکیدہ تو ایک طرف ہے اکیدہ کی تبلیغ کی سنداز سے کی جاری ہے آپ کو اکیدہ کی تبلیغ کے انداز پر بھی پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی کا بیگراؤنڈ کیا ہے اس لیے امام گزالی نے فرمایا ہے کہ بچے کو دس سال کی تعلیم جب وہ نماز کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں اس سے پہلے اس کو تمیز اور تہذیب سکھائیں کہ بتمیز بچہ جب بڑھا کے دین سیکھے گا تو فتنہ اور فسادی مولوی بنے گا اور تمیز دار بچہ جب بڑھا کے دین سکھے گا تو عالم دین بنے گا یہ فرق ہے اب یہ مختصر میں نے آپ کو بتا دیئے کہ یہ ہے مذہبی انتہا پسندی اور جہالت جس کو بڑے بڑے پلیٹ فارم سے بڑے بڑے نام سے لوگوں نے مارکٹ کیا ہوئے اور ہم صرف چونکہ وہ بہت زیادہ بڑی پوزیشن پہ ہیں بہت نام ان کا مشہور ہے مختلف لوبیوں سے وہ لوگ اٹیشٹ ہیں تو لوبی بھی اپنے بازکات لوگوں کو پرموٹ کرنے کے لیے بڑے پیسے خرچ کرتی ہے تو ضروری نہیں جو مشہور ہے وہی اسلام کا صحیح نمائندہ ہے آپ کی نظر اگر قرآن و سنت پر ہے تو آپ کسی آدمی کے مشہور ہونے سے دھوکہ نہ کھائیں کسی کتاب کے بہت زیادہ پبلیسٹی ہونے سے دھوکہ نہ کھائیں کسی کتاب کے بہت زیادہ پبلیش ہونے سے بھی دھوکہ نہ کھائیں سب سے زیادہ کائنات میں جو پبلیش ہوئی ہے قرآن پاک ہے وہ آپ کے گھر میں ہیں آپ قرآن و سنت کی کونسیپچول کلیریٹی پر کلیر ہوں تو آپ کے لیے یہ مارکٹ کی کتابوں کو کھنگالنا اور ایویلویٹ کرنا مشکل کام نہیں ہے یہ تھی مذہبی انتحاب پسندی اور تھوڑا سا اس کا میں نے ہینٹ دے دیا یہ جب آپ یوٹیو پر جائیں گے تو اس میں ڈیٹیل پر دو دو تین تین گھنٹے ڈسکیشنز ہیں اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا لیبرل انتحاب پسندی پہ کہ لیبرل انتحاب پسندی کیا ہمارے دھرمیان کوئی نون مسلم ہے ساتھے مسلمان ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھوں گا آپ سے کوئی ایک وولنٹی اگر مل جائے مجھے کوئی ایک چھوڑا سا ایک سوال مگر اس کے لیے ایک وولنٹی اچھاہیے آپ آتے ہیں یہ جو آپ شاید گفتگو میں کر رہا ہوں بسکلی یہ ہمارا رواج میں نہیں ہے ہم اکثر لیڈرشپ اور مینجمنٹ ٹریننگ جب کرواتے ہیں تو تھوڑی سی ایکسرسائز بیچ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ صرف آپ کی دلچسپی کے لیے اب آپ سمجھ لیں یہ عیسائی ہیں مثال کے طور پر ٹھیک ہے سمجھنا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں مقالمہ بین المظاہب کی ٹھیک ہے یعنی سمجھ لیں کہ یہ ایک میٹنگ ہے جس میں مقالمہ بین المظاہب پہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس مقالمہ بین المظاہب میں کچھ لوگ کرسٹنز بھی ہیں کچھ لوگ مسلمان بھی ہیں تو انہی میں سے ایک ہمارے جو پارٹسپینٹ ہیں یہ بات میں آپ ان کی فوٹو مشہود نہیں کی جائے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عیسائی ہیں ٹھیک ہے اب مقالمہ بین المظاہب کی اکثر جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ اس بات پہ ہوتی ہیں کہ ہم دونوں کمیونٹیز کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی ہے جو جاہلانہ پن ہے جو شدت پسندی اس کو ختم کر کے ہم آپس میں تعلقات مضبوط کریں ٹھیک ہے اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلامی عقیدے کے مطابق اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو یہ جنت میں جائیں گے یا دوزہ ہو اب آپ بتائیں ایک دوزہ میں اور بتائیں اب آپ یہ میں نے یہ شرط لگائی تھی یہ سمجھ لیں کہ ہم مقالمہ بین المظاہب کی میٹنگ میں ہیں جہاں پہ عیسائی بھی بہت زیادہ ہیں اور مسلمان بھی ٹھیک ہے تو ایک سوال میں نے پوچھا ہے کہ مسلمانوں کی عقیدے کے مطابق یہ جنت میں جائیں گے یا دوزہ میں میٹنگ میں نے اس قسم تو سوال کیا نہیں جائے ہمیرا خیال ہے کہ جب آپ پہ بیروں مظاہر مقالمہ کی بات کرتے ہیں تو کچھ رواداری کا مظاہرہ تو کیا جائے گا لیکن قیدے کی بنیاد پہ نہیں ہو بھی لیکن یہ اس قسم کے سوالات جہاں ہاں پہ نہیں بکھائے جائیں گی جنت میں نے دوزہ کیا اور غیر ایمی سے سوال ہو جائے گا اس قسم کلی تو اس قسمت کو سوال بڑا غیر ان بھی ہے ایجیکٹلی میں یہی چاہتا تھا کہ یہی چیز باہر نکلے کر نکتہ نظر کیا کبھی سوال آپ کی پڑھ پڑھ میں جی بلکھون یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھ سے کافی دفعہ یہ سوال ہوئے ہیں مگر میں چاہتا ہوں آپ اس کی تہہ تک پہنچ جائیں آپ یہ جو حملہ ہوگا انٹرفیر ڈائلوگ کی میٹنگز میں آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ اگر کبھی یہ سوال ہو تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا اکسے یونیورسٹیز میں فاطمہ جنہ یونیورسٹی میں اسلامی یونیورسٹی میں جب میرے سیشنز ہوئے ہیں تو یہ میں نے ایکسرسائز وہاں پہ کی اور آپ یقین جانئے ہیں بڑے عجیب و غریب سے جواب بھی سامنے آئے ایک تو جواب تھا یہ دو زخمیں جائیں گے کسی کا جواب ہو کہ یہ نہیں جائیں گے اگر یہ اپنے مذہب کی حقیقی تعلیمات پر عمل پر رہا ہیں اگر یہ اپنے مذہب کی حقیقی تعلیمات پر عمل پر رہا ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ عضروع اسلام عضروع اسلام اگر یہ اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل پر رہا ہوں تو یہ جنت میں جائیں گے اس کے لئے ان کا اسلام مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے یہ دوسرا جواب اور کوئی جی نہیں تو یہ جنت میں جائیں گے تو اس لئے اگر ان کو حکم آگیا ہے اسلام پر کرنے کے اپنے مذہب میں کہا کہ آگے نبی آئے گا تو اس کے دیکھتے ہوئے ان کے مذہب میں نہیں ہے اب بتائیں ان کے مذہب میں نہیں ہے جب تک کہ آپ سرے سنوبر ایمان نہیں لاتے تب تک کہ جنگی نہیں نہیں ہو اچھا آپ میرے بارے بارے بار نبی آئے گا وہ تفصیل تفصیل لینے دیں ہاں یا نا میں جواب دیں جنت میں جائیں گے نہیں اور کوئی دیکھ سیکھیں اچھا آپ جی جی بتائیں اچھا یہ امپورٹنٹ آپ خموشی سنی بہن نے کہا کہ اس کا فیصل اللہ تعالی کی ذات پر کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا چھیک ہے اچھا آپ بیٹھے تشیئے بکھیں اب اس کا جواب سن لیں مگر اس سے پہلے میں آپ کو تھوٹ بتا دیتا ہوں ہم پہلے کیا ڈسکس کرتے ہیں مذہبین تحاب صندوق کیا ہے اب ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ لبرل انتحاب صندوق کیا ہے یہ محترمہ کی ایک کتاب ہے بے نظیر بھوٹو کی ریکنسیلیشن اسلام ڈیموکریسی انڈا ویسٹ ٹھیک ہے نا جب حکومتوں نے دیکھا یا مختلف ہمارے جو سیاسی قائدین انہوں نے یہ دیکھا کہ مذہبین تحاب صندوق شدت پگڑتی جا رہی ہے پاکستان میں تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اس کا ایک متبادل نظام لائے متبادل نظام کیا تھا اب میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے نظیر لبرل انتحاب صندوق اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے مفاہمت اسلام جمہوریت اور مغرب آپ میں سے کس نے یہ کتاب دیکھی ہے پہلے آپ نے دیکھی ہے پڑھی کس کس نے پھولی آپ نے پڑھی ہے ٹھیک ہے اس میں محترمہ نے تین دعوے کی ہیں چار دعوے کی ہیں اس کتاب میں ٹھیک ہے پہلا دعوے اب میں اس کا جو دوسرا اچھا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے جھانگیر بدر صاحب نے اور اس کا جو سیکنڈ ہے چپٹر اس کا عنوان ہے اسلام کی داخلی جنگ اچھا اس کا سیکنڈ چپٹر ہے اسلام کی داخلی جنگ اور اس کی سب ہیڈنگ ہے اب سب ہیڈنگ بڑے دھیان سے سنیے گا جمہوریت با مقابلہ آمریت اعتدال پسندی با مقابلہ انتہا پسندی ٹھیک ہے جمہوریت با مقابلہ آمریت اعتدال پسندی با مقابلہ انتہا پسندی اب اس میں چار دعوے کی ہیں اس میں جہاد پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور ایک جگہ آگے پھر مقالمہ بین المظاہب کے حوالے سے محترمہ کے افکار و نظریات ہیں مقالمہ بین المظاہب کے اوپر محترمہ نے چار دعوے کی ہیں اس کتاب کے اندر پہلا دعوے یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ اپنے سے پہلی شریعتوں کی شریعتوں کی ناخص ناسخ نہیں ہے یعنی اسلام کے آنے کے بعد اسلام کی موجودگی میں جو دوسرے مظاہب کی شریعتیں ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں اور نہ ہی اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شریعت اسلامیہ پچھلی شریعتوں سے اپنی فطرت میں بہتر ہیں یہ پڑا ہے پہلے کسی نے یہ پہلا دعویٰ ہے ابھی میں اس کی اوپر بات اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ ہمارے موضوع سے نکل دائے گا مگر اس کے حوالے وغیرہ سب میں حوالے بنیں دوسرا یہ ہے دعویٰ محترمہ کے اسلامی نکتہ نظر سے اگر کوئی یہودی کرسچن یا کوئی اور مذہب کے ماننے والا اپنے مذہب پر عمل کرے تو اسلامی نکتہ نظر کے مطابق اضروع قرآن وہ جنت میں جائے گا جنت میں جانے کے لئے اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں یہ دوسرا دعویٰ ہے تیسرا دعویٰ محترمہ نے یہ کہا ہے کہ روزے قیامت جب جزا اور سزا کا دربار لگا ہوگا تو روزے قیامت کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا اس کا فیصلہ انسان کے دنیا میں عمال کی بنیاد پر ہوگا ایمان کی بنیاد پر نہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ روزے قیامت اگر کوئی مسلمان بدعمالی میں مبتلا تھا دنیا میں تو وہ جائے گا دوزخ میں اور اگر کوئی نون مسلم جو